بارشیں بھی ہو رہی ہیں میں ایک حال آپ کے ڈیمز بھی بھریں گے اور آپ کو پن بیجلی کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ اس کے پر ایک اچھی طرح آپ اپنا کولڈ کلکلیشن کر لیں I can guarantee you کہ long term میں you'll be the winner آپ کی imports کم ہوں گی آپ کے ڈالرز بچیں گے billions اور ادھر آپ کو یہ آپ کو facility ملے گی تو I think مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ اس کو اچھی طرح آپ examine کر لیں اور آج آپ نے جو ایک سائس کی presentation میں آپ یقینا یہ points لے کے آئیں گے بارشیں بھی ہو رہی ہیں میں ایک حال آپ کے ڈیمز بھی بھریں گے اور آپ کو پن بیجلی کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن بارشوں کے جو ڈاؤن سائیڈ ہے میری آج chairman ڈی ایم اے سے بات ہوئی جو ان حالیہ بارشوں میں تو اس سے خاصی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالی جو چلے گئے اس دنیا سے ان کو جانت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے تو میری چیمن ڈی ایم کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر صوبوں کے ساتھ کوارنیشن کریں اور مل کر ان ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے جہاں جہاں نقصان پہنچا ہے وہاں پر امدادی سامان وہاں پر پہنچایا جائے تو آج ہماری جو میٹنگ ایس میں یقیناً we will go through this presentation all the way انشاءاللہ لیکن جو بنیادی باتیں جو میں سمجھتا ہوں جو کہ ہمیں آج اس presentation میں ڈسکس کرنی ہے نمبر ون it's a common knowledge now کہ بجلی کی چوری ہم نے کس طرح روکنی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں کافی اچھی اس کی پروگرس شروع ہو گئی ہے اور یقیناً باقی صوبے بھی اس میں انشاءاللہ پوری طرح contribute وہ کریں گے اور ان کے ساتھ آپ مل کر آپ صوبوں کے ساتھ یہ سارا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے جس کو انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے آپ نبھائیں گے اس کے ساتھ جو باقی جوڑے ویشیوز ہیں مثال کے طور پر جو ہماری transmission lines ہیں ہمارے جو سسٹم ہے وہ خود honorable minister اس دن بتا رہے تھے اور یہ ہم سب کا اچھی طرح اس کا اندازہ ہے آپ مچہ بہتر جانتے ہیں کہ بہت ہی بری حادت ہے ہمارے سسٹم کی اور اس میں جتنی بھی ہم کاوشے کریں گے وہ کم ہوگی جتنی بھی investment کریں گے وہ کم ہوگی اور اس کے بغیر آپ جتنی مرضی بھیجلی پیدا کرنے ہیں اور اگر آپ کی transmission efficient نہیں ہے وہاں پر lacunas ہیں وہاں پر کمزوریاں ہیں تو I think all your investment is going down the drain تیسرا اس کے جو consultants ہیں وہ میں نے دوزار پندرہ میں یہ میکنجی لے کے آئے تھے he was then former prime minister of georgia وہ آئے تھے اور انہوں نے آکے بغیدہ یہاں پر پرزنٹیشن دی تھی وہ سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہوگا I don't want to waste your time on that but it is just I think I am giving an example اگر وہ available نہیں ہیں تو جہاں سے بھی آپ کو world class consultants available ہیں ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ آ کے آپ کے transparation line کی آپ نے already کافی power region کام کیا ہوگا لیکن اس کو ایک سمود طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں top class consultants وہ آپ کو report دیں آپ اس کو discuss کریں پھر اس کے پر ہم تیزی کے ساتھ ہم اس کی اس سمد میں بڑھیں اور چوتھی بات جو ہے آپ کی جو سرپلس بھیجلی جو ہے اس کو آپ marginal price پہ اس کا کچھ کریں جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں finally جو آپ کی جو ہائیڈل پار جو ہے اس کو آپ نے کس طرح آپ نے آگے بڑھانا ہے اور آج انشاءاللہ ہم لیں گے ڈیا میرے باشا ڈیم کے حوالے سے جو چیئرمن وابڈا کی جو پروپوزل تھی اس کو ہم نے کیونکہ ultimately آپ کو اسی طرف آنا ہے آپ رینومل انرجی کی طرف اس کا آپ کچھ بھی کرنے کے جی یہ مافیا جو ہے اس ملک اندر جو جس کو آپ ٹینکر مافیا کہتے ہیں جو آپ کروڈ آئل اور جو یہ ہے وہ مافیا جو پیراسائٹ جو اس ملک کی جو دولت کو نچوڑا ہے میں نے اس دن بات کی تھی آج پھر کرتا ہوں کہ ستائیس ارب ڈالر آپ آپ امپورٹ کر رہے ہیں آپ اپنی بھیجلی کی جو ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسری آپ کی جو ٹرانسپورٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ تو آپ کم نہیں کر سکتے جب تک آپ بھیجلی کی ہاں پر ٹرانسپورٹ نہ چنائیں لیکن جو اپنا بھیجلی کے منصوبے ہیں جو بلینز اف ڈالرز کی جس کو تیل آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بائی یوزنگ آرڈنٹیف پلانس پاور جنویشن آئی ای آپ کا سولر آپ کا وینڈ آپ کا ہائیڈل تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو بر ایک اچھی طرح آپ اپنا کولڈ کلکولیشن کر لیں آئی ای گیرنٹی یو کہ لانگ ٹرم میں آپ کی امپورٹ کام ہوں گی آپ کے ڈالرز بچیں گے بلینز اور ادھر آپ کو یہ آپ کو فسیلیٹی ملے گی تو مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ اس کو اچھی طرح آپ اگزامن کرنے اور آج آپ نے جو ایک سائس کی پرزنٹیشن میں آپ یقینا یہ پوائنٹس لے کے آئیں گے مجھے اس میں